ہاں جی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگوں نے question number five کو attempt کیا کوشش کیا question number five کو attempt کرنا کیا answers آ رہے ہیں آپ کے جی آپ نے کرنا کیا تھا آپ نے دوزار 2010 34 دیسیمبر 2010 11 اور 12 آپ نے ان سالوں کے depreciations جو ہے وہ نکالنے تھے 34 دیسیمبر 2010 34 دیسیمبر 2011 جی کیا answers آ رہے ہیں محسین جواد مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ depreciation expense جو ہے وہ کتنا کتنا آ رہے ہیں اپنوں کا proportionate policy کو use کرنا تھا reducing balance method کے ساتھ تو پہلے سال کا depreciation expense کتنا آ رہے ہیں 3 لاک سیونٹی تھاوزن جواد اچھا جواد اب آپ بھی کام کرو نا ابھی midterm کو بس اب چھوڑ دو نہیں ہوتا تو رہنے دو اس کو بعد میں آرام سے خود ہی کر لینا میں اس کا upload کر دیا میں نے انٹرو کا solution اس کا تو اس کو وہی سے دیکھ لو ٹھیک ہے اچھا یہ sent it چلو ٹھیک ہے اچھا f1 کا کیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے میں دیکھ لوں گے اس کو میں نے ابھی ویسے سارے میں چیک کرنے کی position میں آئی نہیں ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے تو آپ کے پاس جو پہلے سال کا depreciation ہے وہ کتنا ہے آپ نے کرنا کیا تھا آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں جو دو آپ نے assets خریدے ہیں machinery a اور machinery b ان کو آپ نے proportionate کرنا تھا اور machinery a اور b کا ایک اٹھا برکر ٹھیک ہے 3 لاک سیونٹی تھاوزن آپ کا پہلے سال میں depreciation آنا تھا چھیک ہے do i need to solve this again مجھے solve کرنے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں اس میں میں صرف آپ کو پہلا لکھوا دیتی ہوں کہ اس میں ہے کیا آپ نے proportionate policy use کرنی ہے اور reducing balance method ہمیں question number 5 کرنا تھا اور reducing balance method میں آپ نے 20% rate use کرنا تھا اس میں کریں گے کیا پہلے سال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے سال میں آپ نے as it is carrying amount کیا بنا دینی ہے cost right multiplied by 20% جو کہ reducing balance کا rate ہے ٹھیک ہے بچہ میں confirm کرتی ہوں میں پہلے ایک بتا دوں پھر انشاءاللہ میں confirm کرتی ہوں اور plus دو مشینریز آپ نے اس سال میں خریدی ہیں plus 1500 multiplied by 20% multiplied by august سے لے کے اگلی جو آپ نے مشینری خریدی وہ بھی اسی سال میں خریدی لیکن کون سے مہینے سے first august سے تو proportionate policy میں آپ نے months کا خیال رکھنا ہے august September October November December تو ادھر آپ multiply کرو گے اس کو 5 by 12 سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا depreciation expense آ جائے گا answer آپ کا ہوگا 3,73,000 ٹھیک ہے تو I hope یہ اسمان آپ نے attempt کیا ہوئے کل والی class آپ نے دیکھی recording محضہ آپ کل class میں نہیں تھے نا تو میں نے handout اس میں upload کیا تھا وہ آپ کو کرنا تھا ٹھیک ہے اچھا دوسرے سال کی depreciation آپ کی آئے گی just let me confirm 1860 multiplied by 0.2 258 اچھا دوسرے سال میں میں آپ کو الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے 31 دیسیمبر 2011 کیونکہ میں نے پورا کا پورا سال کر کے نہیں لکھا ہوا آپ نے پاس ٹھیک ہے تو 3,2,400 یہ آپ کے پاس آئے گی machinery A کی depreciation اور machinery B کی depreciation آئے گی 275,000 یہ آپ کے machinery B کی depreciation ہے اور machinery C کی depreciation ہوگی کہاں گیا machinery C آپ نے خریدا تھا 1.2 million کا اور اس کو آپ نے کرنا ہے proportionate multiplied by 0.2 multiplied by 7 by 12 1,040,000 یہ A, B اور C اور total depreciation آپ کی کتنی آ رہی ہے 737,400 جی محسن یہی آ رہا ہے ایک سکن آپ کے answers کیاں ہیں محسن آپ نے 2nd year کا ٹھیک نہیں لکھا 1,040,000 یہ غلط ہے نا 1,040,000 ہو رہی ہے 2nd year پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے 2nd year جو 31 December 2011 ہے اب ہم اس date پہ کھڑے ہوئے ہیں اس date پہ جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس 3 machinery's ہیں نا 3 machinery's present ہیں جس میں سے machinery A اور machinery B تو پورا 1 سال استعمال ہوئی پورے 12 مہینے machinery C کو again آپ نے کیا کرنا ہے proportionate کرنا ہے period of use اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو 31 December 2011 پہ total آپ کا depreciation 7,37,400 آئے گا do I need to solve this مجھے solve کرنے کی ضرورت ہے چلو اس کو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے just in case آپ کا کوئی اوہو صرف C کی depreciation نکالی ہوئی تھی اچھا صرف C کی نہیں نا تو باقی A اور B کی تو depreciation ہوگی نا ٹھیک ہے آپ کا جو 2nd year 31 December 2011 اس میں تو total آپ کے پاس 3 machinery ہے نا machinery A اور machinery B وہ بھی تو آپ استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن سمجھ میں آگیا نا کہ کیا error ہوا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے تیسرے سال میں آپ کے پاس تینوں machinery پہ جو ہے وہ آپ کی depreciation charge ہوگی full year کی اس میں آپ نے کرنا کیا ہے پہلی machinery کا ہوگا کیا سبھے پہلے سال میں آپ نے اس کے پر charge کیا ہوئے تھا 248 کا depreciation 1860 minus 248 اور دوسرے سال 322 400 کا آپ نے charge کیا ہوئے تھا تو machinery A کی opening netbook value 31 December 2012 پہ آپ کے پاس آئے گی machinery A کی calculation کچھ اس طرح سے آپ کی ہوئی ہوگی is equal to opening netbook value آپ کے آئے گی 1289 600 1289 600 اس کے اوپر سیدھا سیدھا 20% ٹھیک ہے اچھا باقی سب کو تو آواز آ رہی ہے نا صرف اسمان کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے موسین اگر آپ چیک کر لو machinery اب آپ نے دیکھو اگلے سال آخری سال میں آپ نے میرے خیال سے machinery A اور machinery B کی depreciation شاید غلط calculate کی بھی ہے differently بھی ہے شاید میں چیک کر لیتی ہوں کہ غلط نہیں ہے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پاس چیک کر لوں machinery A کی depreciation آئی ہے آپ کے پاس 2012 کی 257920 یہ depreciation expense ہے ہاں یہی آ رہے موسی ان اگری گیٹ اگری گیٹ میں آپ نے کس طرح کیا آپ کے پاس اچھے جلو ٹھیک ہے میں آپ بتا دیتی ہوں ان اگری گیٹ پھر کیا ہوگا 220 جو ایسے ان اگری گیٹ آپ نکال نہیں سکتے ہو آپ نے calculation نہیں دکھائی ہو آپ نکال نہیں سکتے ان اگری گیٹ کیونکہ آپ کو ہر machinery کا اپنا الگ الگ وہ نکال نا ہے opening net book value اگر آپ نے دکھا یا آنی ہے تو یہ غلط بات ہے آپ کو working بھی دکھانی ہے total آپ کا depreciation expense 689 920 نہیں نا تو direct کیسے لکھ سکتے ہو بچے آپ direct کس طرح لکھ سکتے ہو آپ کو کرنا کیا ہے میں اس کو solve کر دیتی ہوں پہلے سال کے اندر تو کو کوئی پرابلم نہیں ہے پہلے سال کے اندر تو آپ نے اسی طرح سے اور ہم نے یہ دیکھ ہے کہ ان دولوں machineries کا period of use کیا ہے کیونکہ ہم proportionate policy میں ہیں opening ہم reducing balance method میں reducing balance method depreciation expense کس طرح سے نکلتا ہے opening net book value multiplied by depreciation rate right یہاں پہ ہمارے پاس opening net book value نام کی چیز نہیں ہوگی پہلے سال میں آپ opening net book value is equal to cost ٹھیک ہے آپ نے cost multiplied by 20% پہلا جو machinery تھی وہ آپ نے 8 months استعمال کیا تو اس کو 8 by 12 کر دیا پھر دوسری machinery جو ہے وہ آپ نے 5 مہینے استعمال کی تھی تو آپ نے دوسری machinery کو بھی اتنا سے کیا الگ سے 1.5 million multiplied by 20% multiplied by 5 bit بھر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پہلے سال کی depreciation expense آگیا total اب آپ نے کر نا کیا net book values نکال لے ہیں دونوں machinery کے الگ الگ total وہ کر لیا ہوگا total اپنا net book value پہ calculate لیا لیکن اس سے بھی کام سے ولط آرہے نا ڈیفرنٹ آرہے آپ نے 9 10 ڈکھ ہے میرے خیال سے 9 12 ڈکھ ہے اس کو چیک کر لو کہ غلطی کا ہے ٹھیک ہے آپ دونوں سے totality کی basis پہ بھی کر سکتے ہو بہتر اگر آپ الگ الگ رکھو ٹھیک ہے بہتر الگ الگ رکھو تاکہ کوئی کنفیوزن نہ ہو آپ کا ہر سپریٹ ایسٹ کے اوپر الگ الگ ڈیپریسیشن کالکولیٹ کرو تو میرے خیال سے زیادہ اپروپیٹ رہے گا ٹھیک ہے اس میں غلطی کے چانس کام ہیں تو اگر ہم یہ بات کریں کہ پہلے سال کے آخر میں مشینری اے کی نیٹ دیپریسیشن چارج ہوئی بھی تھی 248000 ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے کہا کہ مشینری اے کی نیٹ بک ویالیو کلوزنگ کتنی آگئی 1612000 اسی طرح نیٹ بک ویالیو مشینری بی کی کتنی ہے اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ مشینری بی کی کاؤس بچے سپریٹ میں اس طرح سامنے کر کے بتاتو رہی ہوں دیپریسیشن دیکھو کیا ہے مشینری اے کے اوپر اس طرح سے کر لوں اس طرح سے آپ کرو آپ نے کیا کیا یہ دیپریسیشن کس کا نکل ہے مشینری اے کا اس کو آپ سال کرتے ہو تو آنسر آتا ہے 248000 ٹھیک ہے آپ نے پہلے سال کا تو اس طرح سے کیا نا آپ نے دونوں مشینری پہ الگ الگ کیلیشن کی پہلے آپ نے 1860 x 20 x 8 12 کیا پھر اس میں ایک figure add کر دی کون سی یہ والی یہ والا portion represent کرتا ہے مشینری بی پہ کیا ڈیپریسیشن چارج ہوا ہے یہ والا portion represent کرتا ہے کہ مشینری a پہ کیا ڈیپریسیشن چارج ہوا ہے نا کرنا آپ نے سارا الگ الگ ہے آپ کس طرح سے کرنا ہے اتنی بات clear ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے 31 December 2010 اب ہم پہلے سال پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کیا کلکیلیٹ کرنا ہے کہ مشینری a کی closing net book value کیا ہے آپ یہ کہیں گے کہ اس کی cost تھی 18600 اور اس میں during the year کتنے کا میں نے decline کیا ہے exactly یہ والی amount 18600 multiplied by 20% multiplied by 8 by 12 یہ کیا تھی یہ والی amount تھی مشینری a کی کتنی depreciation ہے پھر آپ ادھر آگئے آپ نے کہ مشینری b کی depreciation کتنی ہے مشینری b کی depreciation کے لئے ہم نے جو اوپر والا formula use کیا اس کا answer میں اس formula لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ اس مشینری سے یہ pertain کر رہے ہے اس کا answer آئے 1,25,000 آپ نے وہ minus کیا آپ کے پاس دونوں مشینری کی الگ الگ netbook values آئیں گی اور الگ الگ ہی آنی چاہیے ٹھیک ہے اکٹھا بھی کر سکتے ہیں چلیں اکٹھا بھی کر سکتے اکٹھا بھی کر کے میں آپ کو بتا دیتے لیکن آپ پہلے الگ الگ کر لو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں غلطی کی چانسز کم ہوتے ہیں کلیر ہوگی بات اب آپ کو نکال نکال جی یہاں تک لیر ہے عثمان محسن محسن اور جوال اب آپ نے کیا نکال 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 دیسیمبر دوزار گیارہ پہ depreciation expense یہ کام بھی اب آپ کروگے machinery wise ٹھیک ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ machinery a کی depreciation کتنی ہوگی machinery a کی opening netbook value 1612000 machinery a اس سال پورا پورا سال استعمال ہوا ہے پورے 12 مہین استعمال ہوا ہے تو اس کو ہمیں proportionate نہیں کرنا ہم کیا کریں 1612000 multiplied by 20% ٹھیک ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 322400 پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ machinery b کی میری depreciation کتنی ہے machinery b کی opening netbook value کتنی تھی اس سال کے لئے پچھلے سال کی closing 1375000 یہ machinery بھی اس سال پورے 12 مہین استعمال ہوئی ہے سال کے شروع میں بھی موجود تھی سال کے آخر میں فور use تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے 1375 13750 000 multiplied by 0.2 اس کا answer آ جائے گا 2,75,000 پھر ہم آتے ہیں machinery c کے اوپر machinery c آپ نے اس سال پہلی دفعہ خریدا ہے machinery c کے لئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ machinery c اس سال کتنے مہینے use ہوئی ہے جون سے لے 31 December 2011 تک 7 months بنتے ہیں تو آپ ادھر جائیں گے آپ کہیں machinery c کی opening net book value کی آجائے گی اس کی cost multiplied by 20% multiplied by 7 over 12 clear ہے بات تو آپ نے ہر machinery کا نکال نا ہے جو machinery استعمال ہوئی بس full year policy اور اس میں فرق ہے کہ foliar policy میں ہم پورے سال کی depreciation calculate کرتے ہیں بھلے وہ بیچ میں کیوں نہ purchase ہو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس آنسر آجائے 3737 400 is that clear now motion ٹھیک ہے تین وں depreciation expense میں ایک amount جائے گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ calculation تو الگ الگ ہوئی ہے نا ہمیں کٹھا کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک تو depreciation کا کام یہ ہو گیا پھر آگر پاس آیا آپ نے 31 December 2012 کی depreciation expense calculation کرنی ہے رائی اب آپ دیکھتے ہو تو 31 December 2012 والے year میں کوئی ہم نے machinery new machinery کوئی نہیں خرید دی وہ تین پرانی machinery آپ کی use ہو رہی ہیں اور پورے 12 مہینے کے لئے رائی تو اب آپ ایک کام یہ کریں ساتھ ساتھ machinery A B اور C کی closing netbook value B نکالتے رہے ٹھیک ہے اپنے پاس یہ working کرتے رہے closing netbook value کی کیسے نکلے گی چلے میں یہ پر کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی نا ویسے تو آپ T accounts کیا تھا ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس دو methods ہیں netbook value نکالنے کے رائی پسلے سال کی closing پہ machinery A کی value گر کے کتنے پہ آگئی تھی 1612000 پہ during the year اس میں 322 400 کا further decline آیا further depreciation ہوئی تو دوسرے سال کے آخر میں اس کی netbook value کتنے value پچھلے سال کے closing پہ کتنی تھی 1375000 اس سال اس میں further 275000 کا decline آیا depreciation ہوئی اور اب اس کی value کتنے ہوگی اب اس کی 1.1 million ہوگئی ٹھیک ہے پھر machinery c پر آتے ہیں machinery c پچھلے سال ہمارے پاس موجود نہیں تھا ہم یہ بات کہیں گے جب ہم نے اس سال اس machinery کو خریدا تھا تو اس کی cost کتنی تھی 1.2 million اور اس سال اس میں decline اس کے بعد کتنا آیا 140000 کا تو ہم نے اس میں سے 140000 منس کر دینا ہے تو اب ہمارے پاس 34 December 2011 کے end پہ netbook values آگئی یہ جب تک ہم یہ نہیں نکالیں گے ہم اگلے سال کی depreciation calculate ہی نہیں کر سکتے clear ہوگی برن اب یہاں پہ machinery A machinery B اور machinery C کی آپ دوبارہ سے depreciation calculation کریں گے اب اس میں difference کیا ہے اس میں بات یہ ہے کہ آخری سال 2012 والا اس میں ساری machinery پورے 12 مہینے کے لئے استعمال ہوئی تھی کیونکہ machinery A بھی آپ پہلے سے خرید کے رکھی ہوئی تھی machinery B بھی پہلے سے خرید کے رکھی ہوئی تھی اور machinery C بھی پسلے سال خرید ہوئی تھی تو 2012 میں یہ 1st january سے لیکے 31 December تک پورے 12 مہینے تک آپ کے پاس تھی machinery available for آپ کی کی کہتے ہیں available for آپ کی use تھی ٹھیک ہے clear ہوگی بات بلکل صحیح ہے جی تو اب اس کو ہم کرتے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے machinery A کی opening نیٹ book value اٹھانی ہے آپ نے کہ پچھلے سال کے آخر میں اس کی book value کتنی تھی 1289600 یہ پچھلے سال کی closing net book value ہے جو کہ اس سال کی opening بن جائے گی for the formula اس کے اوپر آپ نے سیدھا کتنا percent apply کرنا ہے 20% without any appropriation ٹھیک ہے پھر آپ نے نکالا machinery b کا 1.1 million پچھلے سال کی closing تھی net book value وہ اس سال کی opening net book value بن جائے گی for the purpose of the formula اور آپ نے اس کو multiply کر دیا 20% سے اسی طرح machinery c کی پچھلے سال closing net book value تھی 1060 000 اس کو آپ نے اٹھا کے multiply کر دیا 20% سے اس کو بھی آپ نے 20% سے multiply کر دیا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا total depreciation گیا گیا ان تینوں کے اوپر ٹھیک ہے clear ہوگی بات تو اب آپ کا total depreciation جو آیا ان تینوں کے اوپر آخری سال میں وہ آیا 689 920 ٹھیک ہے اب کام یہ کریں آپ مجھے solve کر کے نا یہ machinery account calculation ہی ایک main چیز تھی ورنہ double entries کس طرح سے pass کرنی ہے post کس طرح سے کرنی ہے اور t accounts کس طرح سے بنانے ہے اب اس میں two account method follower ہے جس machinery account الگ ہے accumulated depreciation account آپ کا الگ ہے تو یہ two account والا question وہ مجھے whatsapp کر دے اپنے solutions ٹھیک ہے وہ مجھے whatsapp کر دے اگر تو اس میں error ہوگا تو پھر میں discuss کر لوں گی اگر مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس طرح سے post کرنا ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے اس میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے بات آتی ہے تو depreciation expense debit accumulated depreciation credit ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس مختلف figures involve ہو رہی ہیں یہ جو تین figures ہیں 1860 1.5 million اور 1.2 million یہ مجھے نظر آنی چاہیے machinery account کے اندر ٹھیک ہے اور یہ depreciation کی figures میں نے نکالی calculate کر رہی ہوں بھلے الگ الگ بھلے totality کے basis پہ بھلے مجھے یہ 689920 سے ایک single entry پاس کر سکتے ہو کیا مطلب ہوا اس کا اب یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے calculation کر لی آپ نے پہلے سال کی depreciation total نکالی 3,73,000 right اب آپ 3,73,000 سے ایک single entry پاس کروگے اور single entry کیا ہوگی depreciation expense یا آپ نے ایک ہی entry پاس کرنی 3,73,000 3,73,000 اور یہ کام میں کل بھی کر چکی ہوں right کل ہم اس question کو straight line method سے solve کر چکے ہیں صرف difference کیا تھا difference صرف calculation میں تھا ورنہ باقی سارے double entries وہی ہوں گی جو ہم کل جس طرح سے کر چکے اسی طرح اگلے سار جو depreciation expense related double entry ہوگی وہ ہوگی depreciation expense debit accumulated depreciation credit کتنی amount سے اس total amount سے 373 400 سے کلیر باق محسن دوال عثمان آواز آرہیے ٹھیک ہے نہیں اسمان کو آواز آرہی ہے یا نہیں میں وہ پوچھ نہ چاہ اسمان is offline now ٹھیک ہے clear ہے بعد تو اب آپ مجھے double entries کروالا lecture revise کر کے چاہیں تو مجھے بھیجیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آئے میں نے آپ لوگ دیا تھا question number three handout one کا ہو گیا وہ والا بھی کیا ہے حسین یا نہیں ہوا وہ کر لیا وہ تو مجھے آپ نے بھیجا نہیں آپ مجھے بھیجو تاکہ میں اس کو مندے کو پھر discuss کرتی ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں check کر لیتی ہوں اگر اس میں اچھا نہیں میں آپ جو homework دوں وہ آپ مجھے بھیجا کرو وچ آپ کیا کرو ٹھیک ہے ورنہ مجھے کیسے پڑا چلے گا کہ آپ لوگ نے ٹھیک کیا نہیں کیا تو میں ویسے تو check نہیں کر سکتی نا تو آپ مجھے بھیج دیا کرو جو میں homework دیا کرو بغیار میں بولوں نہ بولوں ٹھیک ہے اچھا جس give me a second check کر لوں اس کا solution ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں آپ کبھی discuss کر لیتی ہوئی اچھا question number three کا میرے پاس solution soft میں نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیں جو question number five میں نے آپ کو homework میں دیا تھا question number five کے accounts کچھ یوں بنیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ اپنا check کر لو محسن accumulated depreciation کا account یہ رہا اور آپ machinery کا account یہ رہا check کر لو اس کو اور ادھر جو ہے 2012 کا اسی طرح سے بن رہے گا 2012 میں کوئی آپ نے addition نہیں کی اور اگر different ہے تو آپ بتا دو کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے تاکہ ہم اس کو فوراں سے discuss کر لیں 1st january کو ادھر آپ کا brought down آ رہا ہو گا 4560 000 اور یہی amount آپ کی carry down ہوگی کیونکہ اس سال آپ نے کچھ بھی نہیں خریدا کوئی نئی machinery آپ نے نہیں خریدی 4560 000 ٹھیک ہے جی چلیں جی تو ہم نے question number 5 کر لیا ہے ٹھیک ہے اور question number 5 کا solution بھی میں نے آپ لوگ کو کافی تک بتا دیا میں نے آپ کو چیک بھی کروا دیا چلیں میں کام یہ کرتی اس کا میں solution upload بھی کر دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں نے نہیں کیا وہ پھر اپنا solution یہ چیک کر لیں یہ question number 5 solution ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں question number 6 کے اوپر question number 3 آپ کا homework تھا hand out 1 کا وہ آپ مجھے کر وٹس آپ کریں گے پھر انشاءاللہ منڈے کو میں آپ لوگوں سے solution شیئر کر لوں گی ٹھیک ہے ورنہ i hope ابھی کسی کو کوئی problem ہو نہیں چاہیئے اتنا ہم discuss کر چکے ہیں آج کی کلاس ہم تھوڑا سا مجھے شورٹی رکھنی پڑے گی سوا 10 then 20 تک ہم رکھیں گے تو question number 6 جتنا بھی ہو سکے گا ہم complete کر لیں گے پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو continue کریں گے آج آپ لوگ کا میں شام تک اپلوڈ بھی کر دوں گی آپ کا جو accruals and prepayments اور BRS کر تیس دیں وہ شام تک میں کر سکھوں گی ٹھیک ہے not before that تو آپ لوگ نے رات تک چیک کر لینا ہے LMS پہ وہ uploaded ہوگا تو پھر آپ اس کو آج اور کل کسی بھی time پہ کر کے مجھے send کر دی جائے گا صحیح اب question number 6 کیا کہہ رہا ہے the draft statement of financial position of units traders as on 30 June 2013 depicts the following plant and machinery کی cost 10.2 million less accumulated depreciation at 3450 000 چیک ہے تو یہ آپ کو دے رہا ہے statement of financial position میں آپ کو دے رہا ہے information کہ اس طرح سے ہم present بھی اس طرح سے کرتے ہی انشاءاللہ جب ہم final accounts کریں گے تو اس میں آپ کو لکھنا سکھا دوں گی جس میں نے آدھا آپ کو extract کروائے تھے debtors or provision for doubtful debts کے یاد ہے میں آپ کو extract رکھوائے تھے وہ اقام ہے انشاءاللہ final accounts میں کیونکہ یہ کام بہت ہونا ہے ٹھیک کرت ڈاؤن بھی آ رہا ہوتا ہے accumulated depreciation کا کرت ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے یہ جو figure ہے یہ cost کی account کی کرت ڈاؤن کی figure ہے یہ accumulated depreciation کے account کی کرت down کی figure رہے ٹھیک ہے تو 30 june 2013 پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری plant and machinery کی net book value کیا ہے 67 500 000 جو کہ کس طرح سے آئی ہے total cost minus accumulated depreciation to date clear ہے یہ بات ٹھیک ہے دی محسن جواد ٹھیک ہے اب آگیا آپ یہ قید کہا جا رہے کہ on reviewing the accounts of the business its auditor found that the records have been correctly maintained except for the following events ٹھیک ہے آپ نے 30 june 2013 پہ اپنے accounts کو audit کروایا تو auditor نے کہا کہ باقی سب کچھ بلکل ٹھیک ہے سوائے following events کے اگر following events کون کون سے ہیں اب وہ یہ بات 10 june 2013 a contract was signed for the purchase of a machine from machines limited for rupees 1.5 million ٹھیک ہے تو 10 june 2013 کو اس سال کی closing سے پہلے ٹھیک ہے 20 دن پہلے کیا ہوا تھا contract was signed for the purchase of a machine اور اس machinery کی cost کتنی تھی total 1.5 million which is to be delivered 2013 تک وہ machine ہمارے پاس آئی ہی نہیں تھی delivery اس کی کب ہونی تھی اس کی delivery ہونی تھی ہماری accounting year کے بعد اب اپنے دماغ میں اس کو لے کر آئے اس کا مطلب ہی ہوا کہ asset available for use 30 june 2013 والے accounting year میں ہوئی نہیں سکتا ہے نا کیونکہ اس کی ابھی تک delivery نہیں ہوئی clear ہے نا بات ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہے کہ unis traders paid an advance of rupees 7,50,000 on the signing of the contract اس نے کیا کیا total amount کتنی تھی machinery کی کی value تھی cost کتنی تھی 1.5 million ابھی تک machinery آئی نہیں لیکن 10 june 2013 کو اس نے advance payment کر دی تھی کتنے کی 7,50,000 کی and the balance was to be paid on delivery of the machine اور جو remaining 7,50,000 جو پیسہ دینا تھا اس machinery کا وہ کب اس کو pay کر رہا ہے 10 july 2013 کو اب انہوں نے گر کا کیا دیا the advance was debited to plant and machinery account اب یہاں پہ دیکھیں غلطی ہو گئی اگر آپ کوئی بھی چیز plant and machinery account میں لے کر جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ capitalize کر رہے ہیں میں نے کوئی capitalize word بتایا تھا نا اگر ہم plant and machinery کے account میں کوئی چیز debit کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو کہہ رہے کہ ہمارے پاس plant and machinery available for use ہو گیا جیسے ہی کوئی item plant and machinery میں آ جاتا ہے اس کے اوپر depreciation بھی charge ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ غلطی ہو گئی نا کیا ہو گیا آپ نے 10 june 2013 کو تو ابھی advance پہ کیا تھا اس کو آپ کو plant and machinery account میں لے کے جانا ہی نہیں چاہی تھا کیوں ہم نے یہ بات کی کیونگ یہ available for use ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو capitalize نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو capitalize کر دیا پوائنٹ number one پر آئے میں آپ بتاتی ہوں اس میں ہونا کیا چاہیے تھا 10 June 2013 پہ double entry pass کیا ہونی چاہیے تھی آپ نے payment کی ہے آپ ایڈوانس پیمنٹ کی ہے آپ Unis Traders ہو ٹھیک ہے آپ ایڈوانس پیمنٹ کی ہے 7,50,000 کی اس کا مطلب یہ ہوا cash یا bank credit ہوا 7,50,000 debit کیا ہونا چاہیے تھا advance کا account debit ہونا چاہیے تھا advance for machinery receivable یہ آپ receivable ہے نا کہ آپ نے پیسے دے دی ہیں لیکن اس کے against تک آپ machinery نہیں receive ہوئی یہ آپ کا non current asset account نہیں ہے clear ہو لیے بات موسن ٹھیک ہے آپ نے کر کیا دیا آپ نے جو incorrect entry pass کی وہ کیا کر دی آپ نے plant and machinery account کو debit کر دیا کوئی چیز اگر آپ plant and machinery account میں debit کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ capitalize کر رہے ہو آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ machinery میرے پاس آگئی اور میں نے اس کو 7.750,000 کی amount شامل ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہے نا plant and machinery کے cost کے account میں آپ نے 750,000 کو دکھا دیا جو کہ گلتی ہے آپ نے اس کو کیا 7,50,000 یہ آپ کا cost account clear ہوگی بات تو اب ہم آہستہ آہستہ کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وہ cost کے account میں آیا اس کا مطلب ہے آپ نے جون کے مہینے کی depreciation بھی charge کر دی ہوگی کیونکہ میں نے آپ بھی یہ بات بتائی کہ جیسی کوئی item ہمارے پاس cost کے account میں آتا ہے وہ eligible for depreciation بھی ہو جاتا ہے یا تو full policy کے تحت یا proportionate policy کے تحت ٹھیک ہے clear ہوگی بات تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے اوپر depreciation بھی charge کر لی ہوگی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ full year policy follow ہونا ہے یا proportionate policy follow ہو ابھی ہم میں بات decide کرنی ہے ٹھیک ہے advance machinery کے account میں نہیں machinery کے account میں create site پہ کیسے آئے گا وہ double entry پہ کیا ہوگی آپ نے پیسے pay کی 7 life 50 thousand سے bank credit ہوگا na machinery account credit کس طرح سے ہو سکتا bank credit ہوگیا اب دوسرا item کو debit کرنا ہے انہوں نے کیا کر دیا advance account کو debit کرنے کے بجائے plant machinery کو debit کر دیا plant machinery کو increase کر دیا انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میرے پاس plant machinery آ گئی حالانکہ ابھی تک آئی نہیں تھی نہیں بچ broad down کیا چیز ہے broad down کیا چیز ہوتی ہے پچھلے سال کا balance carry forward ہو رہا ہے transaction کو broad down سے لکھ سکتے ہو broad down چیز ہے الگ انٹائیل چیز ہے double entry پہ جاؤ نا آپ نے payment کی تھی اس ہی سال payment کی 10 jun 2013 کو 750 000 کی 7 50000 آپ نے یہ advance پچھلے سال کا opening نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے اور نہیں یہ different ہے بچے یہ non current asset account ہے non current asset میں آپ اس طرح سے نہیں کروگے کیا آپ credit site پہ brought down آسکتے debbie site پہ brought down آسکتے نہیں وہ different چیز ہے وہ receivables کو آپ الگ ہی رکھو receivables ایک الگ چیز تھی یہ تو non current asset تو entirely different چیز ہے اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور in any case seven laug fifty thousand opening advance تو تھا بھی نہیں یہ تو advance paid during the year ہے ٹھیک ہے یہ entirely different ہے receivables سے اس کو mix مت کرو ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ ایک اور machinery کے بارے میں بتا رہا ہے کہ installation of a machine اب یہ دوسری کوئی machine ہے ٹھیک ہے it was completed on first august 2012 ہم کھاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم 30 june 2013 پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا accounting year کب سے کب تک ہے first july 2012 2012 سے شروع ہوگا اسی لئے یہ end ہو رہا ہے 1st june 2013 30 june 2013 پہ ٹھیک ہے ہمارا accounting year یہ ہے اب آپ کو یہ بتا جا رہا ہے کہ ایک machine کی installation کب complete ہوئی تھی 1st august 2012 کو یعنی کہ وہ available for use کب ہوا تھا 1st august کو ٹھیک ہے 1st august ہمارے accounting period میں فال کرتا ہے بلکل فال کرتا ہے 1st august 2012 ٹھیک ہے اچھا the cost of the machine of rupees 1.9 million was debited to plant and machinery account ہو جانا چاہیی تھا ہو بھی جانا چاہی تھا کیونکہ وہ available for use ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو capitalize کرنا ہے جائی سی بات ہے cost of an asset capitalize ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اب وہ لے کر آؤ اپنے components of cost کو دماغ میں لے کر آؤ components of cost کے اندر ہم cost of machinery یعنی invoice value جو بھی ہوتی ہے وہ ہم اس سے ہم planted machinery کو debit کرتے ہیں اور ہم نے یہ ناس traders for transporting the machinery to their premises were debited to traveling expenses اب یہاں پہ کیا غلطی ہو گئی freight charges components of cost جھر لے کر رہے ہیں دماغ کے اندر جو پوری list ہم نے بنائی تھی freight charges cost of an asset کا part ہے cost of machinery کا part ہے اس کو آپ نے غلطی کیا کی آپ प्लांट and machinery की cost का part नही बनाया आप ने debit plant and machinery करने के बजाए debit कर दिया traveling expense यानि कि यह आपका capital expenditure था आप ने इस को treat कर दिया as a revenue expenditure गल्ती हो गई ना जी motion follow कर रहे यह आपका क्या था freight charges हम ने पढ़ा वाए कि capital expenditure है 3 lakh rupees freight charges that are paid to bring the machinery to the premises यह exactly वही बात है तो यह आपके पास क्या थे capital expenditure था यह non current asset मे add होना चाहिए था आपने इसको debit क्या कर दिया traveling expenses यह गरबड हो गए इसका मतलब यह है कि इस figure के अंदर 3 lakh rupees का amount शामिल नहीं है जब cost आपने नहीं capitalizes को नहीं किया 3 lakh को तो इसके amount के उपर depreciation भी चार्ज नहीं हुई जो के होनी चाहिए थी आगे आते हैं annual repairs to the machinery conducted on 1st October 2012 and costing rupees 6 lakh had been debited to the machinery account अब यहा पे क्या गलती कर दी annual repairs ऐसे repairs जो के आपको हर साल कराने पड़ते 12 मही ने खतम नहीं होते आपको repair कराने की जूरत पर जाती यह क्या है revenue expenditure है ठीक है आपने revenue expenditure इंकर किया था 1st October 2012 को जिसकी cost कितनी थी 6 lakh रुपे और आप ने उसको debit कर दिया machinery account में यानि कि उसको capital कर दिया यानि कि उसको capital expenditure treat कर दिया हालांके वो क्या था revenue expenditure था clear हो रही है बात जी मुसिन clear है ठीक है अब वो यह balance method at 10% per annum depreciation on new assets commences in the month in which the asset is acquired तो यह क्या हो गया proportionate policy or reducing balance method पता लग क्या आपको अब आपने क्या करना है the depreciation expense for the year 2013 have been correctly calculated and recorded except for the impact of errors discussed above और इसमे आपको required है कि अब अब आपने plant and machinery और accumulated depreciation का account ठीक करना है ठीक है अच्छा अब मसला यह है कि मेरे दर light नहीं है और मेरे battery जाना मेरे laptop भी बिलकुल खता होने वाली है plus मेरा time भी थोड़ा उपर हो रहा है I told you कि आज थोड़ा मुझे class को छोटा रखना है ठीक है तो हम एक काम यह करते है question number 6 जो है वो फिर इंशालला Monday को discuss करते है question number 6 आप attempt कर सकते हो लेकिन अभी आपसे होगा नहीं ठीक है क्योंकि आपको तरीका पी तक आपने सिखा नहीं है तो फिर हम इंशालला Monday और Tuesday को further depreciation की practice करेंगे Tuesday को इंशालला फिर हमारा close हो जाएगा depreciation का topic और फिर हम इंशालला inventories शुरू कर देंगे ठीक है तो कल आपकी मैंने कोई class नहीं रखी कल आपकी class नहीं होगी extra जुरूद पड़ी तो मैं अगले हफते फिर आपका Sunday को class वगयरा रखना शुरू कर दूँगी ठीक है अगर जुरूद पड़ी तो सही है तो question number 6 हमने देख तो लिया लेकिन इसको हम solve नहीं कर सकेंगे आज इंशाला मंडे को मिलेंगे अच्छा मंडे की timings record कर ले अपने पास अब मंडे को मेरा वही दुबारा से दूसरा section start हो रहा है तो मंडे को दुबारा से अब आपकी class timing से जाएंगी 8 to 9.30 ठीक है 9 to 11 आपकी जो class थी अब वो नहीं होगी 8 to 9.30 अब मंडे से लेके तब till the end of your course completion clear है बाद timings आपकी अब next Monday mid term नहीं mid term थो हो गया ना आपका ओ grant test grant test आप कह रहो ना grant test आपका है second january को ठीक है second january को तो coming Monday से next बिल्कुल आपके बस हफ़ता पड़ाव है ठीक है हफ़ता पड़ाव है 8 to 9.30 अब आपकी revise timings है यह मैं लिख भी रही हूं ताके कोई recordings अगर सुन रहे है तो वो note भी कर ले 8 to 9.30 एम ठीक है revise timings है और इंशाला second january को आपका grand test number 1 भी होगा ठीक है चल्याँ जी इंशाला पर Monday को मिलते हैं Monday से इंशाला revise timings है जी बिल्कुल Monday से Monday यानि के 26th December से ठीक है 26th December से लेके आपकी 31st january तक आपका यही रहेगा आप चल्याँ जी आपकी छुटी है लेकिन FAI 1 की क्लास है कल ठीक है homework आपका भी कुछ पी नहीं है इंशाला Monday को मैं आपको homework दो ही सही है चल्याँ जी बस आपने test attempt करना BRS और accrual का चल्याँ इंशाला Monday को मिलते हैं have a very nice day Allah आफिस